بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ ڈیئر ویوئرز امید آپ سب خیل و حافظ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا بخاری سٹڈی اوفیشیس اور میں ہوں ازگر بخاری جی آج آپ کے لیے جو موضوع لے کر آیا ہوں بیٹا یہ آپ کو بتا ہے کہ سیکنڈ ڈیئر میں ہمارے پانچ نمبر کی ایک آسائیمنٹ ہے رموز احقاف کی تو آج ہم مختصراً اس کو ذکر کرتے ہیں اس کے بعد اگلی جو ویڈیو اس کے بعد ملی ہے اس کے اندر میں نے ایک پاس پیپرز لیے ہیں اور ان پاس پیپرز کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو میں نے ڈسکس کیا ہے تو آج آپ ان کا صرف تھوڑا سیک تاریخ دیکھتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بورڈ کے لئے ایم سی کیوز ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی الحمدللہ آسان ہے یہ بھی آسان ہے آپ گھر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بیٹا جانتے ہیں کہ رموز رموز جو ہے وہ رمز کی جمعہ ہے جس کا معنی ہے بھید جس کا معنی ہے راز جس کو ہم انگلیش میں سیکرٹ کہتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہے اوکاف کیونکہ دو لفظ ہے نا رموز اوکاف تو اوکاف جو ہے وقف کی جمعہ ہے جس کا معنی ہے رکنا ٹھہرنا اسی لئے آپ نے کہیں پر تو سنا ہوگا حج کے دوران وقوفِ عرفات کا ایک لفظ اسمال ہوتا ہے یعنی عرفات کے میدان میں رکنا اور ٹھہرنا تو رموز اوکاف کا مطلب کیا ہوا کہ ٹھہرنے اور رکنے کے جو بھید ہیں جب جملہ آپ پڑ رہے ہیں بول رہے ہیں تو اس میں آپ نے رکنا کہاں ہے آپ نے ٹھہرنا کہاں ہے تو جیسے کہ دیکھیں ایک مثال ہے کہ بیٹھو مت جاؤ اب بیٹھو کے بعد اگر آپ کومہ لگا دیتے ہیں تو اس مطلب یہ ہوا کہ آپ آرڈر دے رہے ہیں بیٹھو مت جاؤ روک رہے ہیں آپ کو جانا نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں بیٹھو مت جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں اور جانے کا حکم دے رہے ہیں تو اس حتبات سے بیٹا رموز اوکاف جو ہیں وہ ہماری عبارت میں حسن پیدا کرتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ کہاں آپ نے رکنا ہے کہاں آپ نے ٹھہرنا ہے جی یہاں میں دیکھیں میرا بیٹا سب سے پہلے اور اکثر جو پہلی جو تین چار علامات ہیں ان تین چار علامات میں سے تین اور کئی مرتبہ چار ایم سی گیوز بھی انہی میں سے آ جاتے ہیں آپ بھور کریں سب سے پہلے بیٹا سکتا سکتا کو ہم کہتے ہیں کومہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو نا جو بھی علامات ہیں ان کو جو سمبل ہیں ان کو میں نے ریڈ باکس میں کر دیا ہے تاکہ آپ کے لئے یہ آسانی ہو تو سکتا بیٹا اس کو کومہ کہتے ہیں ہم انگلیش میں یہ ہے مختصر ترین ٹھہراؤں کے لئے آتا ہے سکتے کی علامت استعمال کا کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں اکثر اسموں کو اکثر جو اسم ہیں ان کو الگ کر الگ کرنے کے لئے یہ علامت استعمال ہوتی ہے جیسا کہ دیکھیں میں نے اس کی مثال دی ہے جہاں پہ آپ کو ریڈ ایروز نظر آرے بیٹا یہ مثالیں ہیں یہ میں نے یہ مثال دی ہیں یہ میں نے اگزیمپلز کوٹ کی ہیں آپ غور کریں جیسے دیکھیں بیٹا اکرم اسد اور ندیم دوست ہیں اب اگر اس کے اندر اگر یہاں پہ کومہ استعمال نہ کیا جاتا تو کیا پتہ چلتا کہ اکرم اسد اور ندیم دوست ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اکرم اور اسد یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کسی ایک ہی آدمی کا نام ہے اس لئے میرے بیٹا اکرم اور اسد کے درمیان ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لئے ان دونوں کو الگ الگ کرنے کے لئے جو ہے یہاں پہ کومے کی علامت جیہاں استعمال کیلئے اس کو ہم کہتے ہیں سکتا کیا کہتے ہیں بیٹا کومے کو سکتا کہتے ہیں اس علامت کی طرف دیکھیں یہ بیٹا وقفہ وقفہ جو ہے یہ سیمی کولن ہے وقفہ کیا ہے بیٹا سیمی کلو پیپر میں نے ایم سی کیوز آتا ہے وہ بڑا جیب سا آتا ہے پیپر میں نے ایم سی کو پوچھ رہا ہے سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ والی علامت ہے سکتے سے زیادہ سکتا ہم نے دیکھا کہ جو دوسری ویڈیو ہے اس کا لنک میں نیچے دے دیتا ہوں آپ دیکھیں گا کہ اس کے اندر میں نے صرف بورڈ کی ایم سی کیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں انشاءاللہ اگر آپ پیپر سے پہلے ایک منتبا ان کو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں سے آپ کوئی نمبر بھی انشاءاللہ نہیں کٹے گا اچھا یہ کسی لیے استعمال ہوتی ہے یہ وقفہ سیمی کولن کسی لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیٹا طویل جملے اگر ہو تو اس میں موجود الفاظ کو طویل جملہ ہے اس میں موجود چھوٹے جملوں کو یا الفاظ کو کسی وجہ سے علاق کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے مثال کے طور پر مثال دیکھیں گے تنشاءاللہ بات سمجھا جائے گی دیکھیں لاہور کا موسم ملتان کا موسم اور مری کا موسم یقصہ نہیں ہوتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کا دارالخلافہ لاہور اور جو ہے مزید آگے جو اس سلسلے میں آپ اٹھ کے دارالخلافہ جو ہے دیگر خیبر پختون خان کا اور سندھ کا اس سلسلے سے آپ تو جملوں کو ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لیے جملہ بڑا تھا اس کو آپ نے کم کیا ہے کسی وجہ سے تو کم کرنے کے لیے جو آپ نے علامت استعمال کی ہے وہ بیٹا سیمی گورن ہے مثال کے طور پر جیسے دیکھیں لاہور کا موسم اب ایک موسم لاہور تو ہے خیر ہے ہی ایک عسم لیکن اس کے اندر بڑے جملے میں جو چھوٹے جملے تھے ان کو الگ کرنے کے لیے جو علامت استعمال ہوتے ہیں اس کو بیٹا ہم سیمی گورن کہتے ہیں اس کے پر آجاتے ہیں بیٹا مکالمانہ دائلوگ سیمبل علامت مکالمانہ مکالمانہ کی جو علامت ہیں وہ اس کو پیپر میں جو امسی کی ہو جاتا ہے وہ قیمت دبا یوں بھی آجاتا ہے کہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے یہ دیکھیں اب تین باتیں ہو گئی مقتصر ترین ٹھہراؤ کے لیے سکتا اور سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ اور وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ مکالمانہ ہے اب اس کا ایک اور امسی گورن بھی آجاتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے جی کہ دو فراد کے درمیان باتچیت کے لیے گفت و شنید کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ کونسی ہے وہ بیٹا ڈائلاؤگ سیمبل ہے وہ علامت مکالمانہ ہے یہاں بھی مساہ دیکھیں قائد اعظم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کام کام اور صرف کام اب جو انہوں نے فرمایا ہے کیونکہ وہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے اب ہم جو پڑھنے والے ہیں جو جاننے والے ہیں ان کی بات منوان ہمارے تک پہنچ رہی ہے لہذا قائد اعظم اپنے اقوار کی صورت میں ہم سے مخاطب ہیں تو جب وہ ہم سے مخاطب ہیں تو وہاں پر کون سے علامت استعمال کی گئی ہے مکالمانہ علامت استعمال کی گئی ہے اس کے بعد بیٹا تفصیلیہ کسی بات کی وضاحت یا تشریح کیلئے جو علامت استعمال ہوتی ہے اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں جیسا کہ اگر ہم لفظ لکھتے ہیں درج زیل یعنی اس کے نکات درج زیل ہیں تو درج زیل کے بعد جو علامت استعمال ہوگی وہ دیکھیں یہ تفصیلیہ علامت ہے ایکسپلینیشن کہتے ہیں اس کو انگلیش میں ایسے مندرج زیل کے بعد بھی یہی علامت استعمال ہوگی مفہوم کا لفظ لکھیں گے تو مفہوم کے بعد بھی یہی علامت استعمال ہوگی اور تشریح کا لفظ لکھیں گے تو تشریح کے بعد بھی یہی علامت استعمال ہوگی اس کے بعد آ جاتے ہیں بیٹا ختمہ یہ دیکھیں اس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں فل سٹاپ تو فل سٹاپ جو ہے نا وہ یوں کر کے ہوتا ہے یوں کر کے فل سٹاپ یوں یہ لیکن اردو میں فل سٹاپ ہمیں ایسے نہیں ڈالتے بلکہ اردو میں ہم چھوٹی سی ہائی فن ڈال دیتے ہیں چھوٹی سی نا ڈیش کر کے ڈال دیتے ہیں یہ علامتیں ختمہ ہیں اس کے لیے ایم سی گوز پیپر میں جو آیا ہوای بورڈ میں وہ ہیں کہ مکمل ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے مکمل ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے تو وہ بیٹا ہے ختمہ جملے کے اختتام پر جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ علامت کیا کہلاتی ہے تو بیٹا اس کو کہتے ہیں ختمہ اس کے پر بیٹا یہ نامت ہے ہماری سوالیہ یا استفہامیہ یہ دیکھیں انٹروگیٹیو جو ہے سیمبل ہے علامت یہ استفہامیہ ہے دو نام ہیں اس کے ایک ہے سوالیہ بیٹا اور اسی کا نام جو ہے وہ استفہامیہ بھی ہے تو سوال پوچھنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جہاں پہ وہ کوئی کیا کب کہاں کیسے کیوں کتنا ہوا یہاں سے جملے شروع ہوتی ہیں تو اس کے آخر پر وہ سوالی علامت استعمال ہوتی ہے اس کے پر بیٹا وا وین اینورٹڈ کام آس کو کہتے ہیں باکس میں کردیا ان کو یہ دیکھیں یہ تو یہ وا وین اینورٹڈ کام آس ہیں کس کیلئے استعمال ہوتی ہیں کسی کے کول کو ڈرہستی کا یا کسی کی عبارت ہے تو کو من نوان اور ویسے کا ویسا ہی ہو بہو اس کو اس کو نکل کر دینے کے لیے جو علامت ہی استعمال ہوتی ہے وہ وابین ہے مثال اس سے درہ غور سے سن لیں فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ترجمہ لکھا ہے دیکھیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اب ہم اس میں کوئی چین نہیں کر سکتے قرآن باقی آیت کا ترجمہ ہے ہم اس میں چین نہیں کر سکتے کسی آدمی کا کال ہے ہم بڑا مشہور کال ہے ہم اس کو چین نہیں کر سکتے تو اس کال کو من نوان لکھنے کے لیے سیمٹیز لکھنے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے بیٹا اس کو ہم وابین کہتے ہیں تو کسی کا کال یا عبارت ہو بہو نکل کرنے کے لیے جو علامت استعمال ہوگی اس کو بیٹا ہم وابین کہیں گے بولے کیا کہیں گے وابین کہیں گے آگے جاتے ہیں کاؤسین بریکٹ کاؤسین بیٹا بریکٹ اب دیکھیں کسی جملے بار آپ کو اعتراض ہے اور اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ بیٹا ہے آہ 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 کوسین کوئی جملہ آپ نے آپ کو سمجھ نہیں آرہا مثال کے دور اس کی مثال دیکھیں جملہ ہے تھی کازی صاحب بلند پایا صوفی تھے آپ بہیں گے سر کہ اسلام کی تاریخ میں تو سیکڑوں کازی جو گزرے ہیں تو اس کازی صاحب سے کون مراد ہے دیکھیں جملے پر اعتراض ہو گیا جملے پر اعتراض اٹھے گیا نا اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے بریکٹ میں کازی صاحب کا نام لکھ دیا جاتا ہے جیسے کہ کہتے ہیں جی کازی عیاض یعنی کازی صاحب کے بعد بریکٹ میں کازی عیاض لکھ دیا جائے تو وہ جو اعتراض تھا وہ رفع ہو گیا وہ دور ہو گیا وہ چلا گیا اس لیے وہ جو بریکٹ میں جو حصہ لکھا جائے گا وہ دو لفظ ہیں تین لفظ ہیں وہ تفہین کے لیے ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے جو ہمیں اعتراض ہو رہا تھا جملے کو سمجھنے میں اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی گئی ہے اس کو بیٹا کاؤسین کہتے ہیں لہٰذا کازی صاحب کے بعد کاؤسین میں لکھ دیا گیا کہ کازی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ بلند بایہ صوفی تھے اس کے بعد بیٹا خط یہ دیکھیں خط کے رحمت یہ ایسے کر کے ایک سلیش ہی ہوتی ہے یہ ہے جی مہینہ اور تاریخ کو علاق کرنے کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے آپ نے کیمرت پر دیکھاؤں کہ جب میں تاریخ لکھتا ہوں تو تاریخ میں مہینہ اور جو تاریخ ہے ان کے درمیان خط کیجھ دیتے ہیں ایسے کر کے یہ علامت ہے اس لیے بیٹا اس کے بعد میں بیٹا ندائیہ فجائیہ اور استجابیہ ندائیہ ہے کسی کو پکارنے کے لیے ندائیہ ہے کسی کو اچھا ان تینوں کے علامت سیم ہے سائن ویکس کلیمنیشن علامت سیم ہے لیکن ان کے نام مختلف ہیں ندائیہ ہوگی بیٹا کسی کو پکارنے کے لیے ایسے ہم کہتے ہیں یا اللہ پھر ہم جنابِ علی کہتے ہیں ہم اسلام علیکم کہتے ہیں یا اگر ہم کہتے ہیں جناب بات سنیے ارے ایتر آؤ تو وہاں پر ہمیں جو علامت استعمال کریں گے بیٹا سائن اف ایکس کلیمنیشن ہوگی اور اس کے لیے جو ہے اس کا نام ہوگا علامت ندائیہ اس کے بعد ہے بیٹا فجائیہ یہ دیکھیں یہ دوسری جگہ پر لکھا ہے یہاں پہ خوشی یا غم کی زہار کے لیے جو علامت استعمال ہوگی اس کو بیٹا فجائیہ کہیں گے جیسے آپ کوئی بات سنتے آپ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے کیا کہنے آپ نے شیر سنا پہتے ہیں واہ مکرر مکرر تو اس کے بعد بیٹا جو علامت استعمال ہوگی وہ جو ہے وہ فجائیہ ہوگی ایسے ہی اگر غم کا اظہار کرنا ہے کسی کے انتقال کی خبر سن لیتے ہیں یا کوئی تھنڈی سا آہ بھرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آہ افسوس تو اس کے لیے بیٹا جو ہے یا حسرت کے لیے کاش کیسا ہو جاتا تو اس کے لیے بیٹا جو علامت استعمال ہوگی وہ علامتیں فجائیہ ہوگی سائن اف ایکسکلیمنیشن اس کے بعد بیٹا تاجیب اور حیرانی کے لیے کس کے لیے بیٹا بولیں تاجیب اور حیرانی کے لیے آپ نے کسی بچے کو دیکھا چھ سات سال کا بچہ تھا یا اس سے چھوٹا چار پانچ سال کا وہ دیکھ کر آگئے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا پیارا بیٹا ہے تو ماشاءاللہ کے بار بھی یہی علامت استعمال ہوگی آپ مری آپ سواد نران کاغان یہاں پر آپ جاتے ہیں آپ خدا کی قدرت دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ کتنا خوب صورت پاکستان ہے یار کیا بات ہے کیا کہنے تو وہاں پر بھی جو علامت استعمال ہوگی بیٹا وہ علامت جو ہے وہ استجابیہ استعمال ہوگی ایسی ہی لفظ اگر ہم بولتے ہیں استغفراللہ ماشاءاللہ تو اس کے لیے بھی بیٹا جو علامت استعمال ہوگی وہ استجابیہ ہی استعمال ہوگی تو یہ جو علامت ہے میرے بیٹا اگر آپ اس کو ایک دو مرتبہ ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ مری امید ہے کہ اس کی تفہیم اور آسان ہو جائے گی اس کے بعد بارے جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں میں نے بورڈ کے ایم سی کیوز ان سب کے ایک دو دو کر کے ڈسکس کیے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اسلام علیکم